علماء امت نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جن نشانیاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نافرمانی ہو رہی ہے والدین کی اور یہ عقوق ہو رہا ہے اس کی سزا بغت نہیں پڑے گی ان نشانیاں میں سے چند نشانیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے لیتا ہوں اگر والدین دونوں میں سے کسی ایک کے سامنے مو بگاڑا جائے اور ان کی کسی بات پہ اس طرح کی نرازگی کی جائے جو کسی عام انسان کے ساتھ کی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ حقوق کے راستے پہ آپ چل نکلے ہیں کوئی کام والدین نے کہہ دیا ہے اور آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بوجھ تلے آ گیا ہوں والدین کو بوجھ سمجھنے لگ جاؤ سمجھ لو کہ نافرمانی کے راستے پہ چل نکلے کسی بھی معاملے میں آپ نے والدین کو ڈانٹ دیا زجر اور توبیخ کی سمجھ لو آپ اس ہلاکت کے راستے پہ چل نکلے اَنِ اَمْتِنَاعُ مِنَ الْإِنفَاقِ عَلَيْهِمَا اگر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا والدین پہ خرچ کرنے سے تو سمجھ لو نافرمانی کے راستے پہ چل نکلے ہو عَدَمُ الدُّعَائِ لَهُمَا اَحْيَاءً اَوْ اَمْوَاتًا وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں ہر دو صورتوں میں اگر تم دعا نہیں کرتے تو سمجھ لو نافرمانوں کی صرف میں شریک ہو گئے ہو شامل ہو گئے عَدَمُ صِيلَتِ اَرْحَامِهِمَا وَأَصْحَابِهِمَا اگر والدین کرشتے داروں سے تمہارے تعلقات اچھے نہیں ہیں یا ان کی دوستوں کا تم احترام نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ تم نے وہ نیکی کا راستہ چھوڑ دیا بلکہ نافرمانی کے راستے پہ چلنے کے لئے سَبُّهُمَا اَوْ سَبُّ اَحَدِهِمَا بِطَرِيقٍ مُبَاشِرٍ اَوْ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مُبَاشِرٍ آپ نے ماں یا باپ کو گالی دی یا ان کی گالی کا سبب بنے سمجھ لو آپ ہلاکت کے راستے میں چلنے کے لئے ہو الغیاب الطویل عنہما والدین سے غائب ہو جانا مدت تک ان کو نظر ہی نہ آنا ملنا ہی نہیں ضرورت ہی محسوس نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی نافرمانی کے راستے پہ چلنے کے لئے ہو والدین سوال کرتے ہیں جواب نہ دینا خیانت کرنا ان کی امانت میں اور وہ قسم دے دیں اس قسم کو پورا نہ کرنا سمجھ لینا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت کی راہوں پہ رواں دواں کر لیا ہے لحظ الجلال ایسے روئیوں سے امت کی نوجوانوں کو محفوظ فرمائے موسیقا